سبسکرائب کریں ایوری تنگ ایزی چینل کو اور بلکا ایکن دبائیے ہمارا نئے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم دوستو ایوری تنگ ایزی چینل میں سب دوستوں کو خوش آمدیت کہتا ہوں دوستو آج دوبارہ آپ لوگ حدمت میں ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں دوستو جیسا آپ لوگ پتا ہے کہ سعودی حکومت نے کچھ سال پہلے تمام شرقوں مستصدوں کو کچھ کٹیگریوں میں تقسیم کیا تھا جس میں دوستو گرین یلو اور ریڈ اور اس کے ساتھ ساتھ لو گرین یہ کچھ کٹیگری تھی اس میں تقسیم کیا گیا تھا جس میں دوستو آپ لوگ پتا ہے گرین یعنی اغزر اور لو گرین یعنی اغزر حبیب اس کا تو اکامہ بھی رینیو ہوتا اور باقی جو کپالہ وغیرہ اور اس کے علاوہ جو الیکٹرانس حکومی کوئی چیز ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ دوستو جو پیلہ یلو کلر ہے اس کا بھی اکامہ رینیو ہو جاتا ہے جب وہ اپنے عامل کا اکامہ رینیو کرتا ہے تو اس کو شرائط رکھی جاتی ہے ان لائن تو وہ جب وہ فورہ کر لیتا ہے تو اس کی عامل کا اکامہ رینیو ہوتا ہے آخر میں دوستو رہ گیا ریٹ کلر جس کپیل کا جس شرک کا جس مسستہ کا سسٹم ریٹ ہے تو وہ ریٹ کے مطلب بند ہے تو پرسو ایک دوست بتا رہا تھا کہ میرا اکام ریٹ ہے یعنی میرا مسستہ کپیل کا ریٹ ہے لیکن اس نے مجھے خروب بیا ہے تو اگر آپ لوگ دیکھ سکو تو ریٹ کلر میں مسستہ شرک کا پیل کا پورا سسٹم بند ہو جاتا ہے یعنی وہ جو مسکورہ شرائط ہوتا ہے وہ پورا نہیں کرتا اگر اس نے وہ مسکورہ شرائط پورا کرنا ہے اس کا ازالہ کرنا ہے تو وہ دوبارہ اس کا سسٹم جو ہے وہ گرین میں آ جائے گا لیکن دوستو ایسا کرنا سے خرچہ بہت ہوتا ہے تو زیادہ در سعودی زیادہ کپنی شرک کے نئے شرکہ نئے نام سے اوپن کرتے ہیں تو جن دوستو کی مسستہ کا سسٹم ریٹ ہے کپنی کا سسٹم ریٹ ہے یا کپیل کا سسٹم ریٹ ہے تو ان دوستو کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے آپ کسی بھی ٹائم خروج نہای بھی لگا سکتے ہو اور کسی بھی ٹائم اپنا کپالہ بھی دوسرے کپیل کو کرا سکتے ہو اس میں آپ کی جو پرانا کپیل ہے جس کا مسستہ ریڈ ہے اس کا کوئی لینے دینا نہیں ہے نہ وہ اس میں کچھ کر سکتا ہے یہ سب آپ کی اپنے ہاتھوں میں ہوتا ہے اگر آپ کا مسستہ ریڈ ہے آپ کا سسٹم پورا ریڈ ہے اکامے میں آپ کا ریڈ کلار آ رہا ہے تو آپ کسی بھی نئے جگہ میں جا کے اپنا کپالہ کر سکتے ہیں اس میں کپیل کی ورگے کا ضرورت نہیں ہوتا اگر آپ نے کفالہ نہیں کرنا ہے اپنے ملک جانا ہے تو آپ خروج نہائی بھی لگا سکتے ہو آسانی کے ساتھ اس کے علاوہ دوست اگر آپ کا اپنی سے بھاگے گئے تھے اور آپ کی کپیل نے آپ کے پیچھے خروب دیا اس ٹائم میں مسدسہ اچھے حالت میں تھا اور پھر ایک سال یا دو سال بعد آپ لوگوں نے چک کیا کہ آپ لوگ کپیل کا کریڈ میں آیا ہے تو آپ لوگ کا خروب آٹومیٹر ختم ہو گیا ہے پیچھے خروب دیا ہے اور اس کا مسدسہ ریڈ ہے ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ریڈ میں اس کا سب کچھ بند ہو جاتا ہے اگر آپ لوگ کپنی سے گئے ہو آپ لوگوں نے دوبارہ دیکھ آپ لوگ کپیل کا مسدسہ ریڈ ہے تو پھر آپ لوگ جو ہے اپنا کپالہ کسی بھی ٹائم کسی بھی آدمیو کر سکتے ہو اور خروج نہائی بھی جا سکتے ہو جو آپ لوگ کا خروب ہے وہ ختم ہو گیا ہے تو جن بھئیو کا سسٹم ریڈ ہے آپ لوگ خانون کی انتظار نہیں کرے گی کب غیر خانون لوگ کو ٹائم ملے گا آپ لوگ کے ساتھ ہر ٹائم ٹائم ہوتا ہے جس ٹائم آپ لوگ چاہو آپ لوگ مکتب العمل میں جائے ادھر سے اپنا پیپر نکال ہے اس کے بعد جوازات میں آ جائے یا آپ لوگ اور یہ نہیں کر سکتے ہو تو آپ کے پاس کوئی مکتب ہوگا آپ اس مکتب میں چلے جائے وہ آپ سے چھارپن سو ریال لے لے گا یا ہزار لے لے گا جو اس کا حرچہ ہوتا ہے اور وہ آپ کا خروج نہائی لگا دے گا یادہ کہ دوستو جن لوگ کا کامہ ریڈ ہے وہ آپ لوگ کسی آدمی کو پیسے نہ دے کہ میرا خروج نہائی لگا ہے مکتب میں جائے مکتب کا جو پیس ہو دو سو ہو تین سو ہو یا اگر آپ کا جگہ جوازات مکتب العمل سے دور ہے اور وہ آپ اس والا مکتب ختمات اور آپ کے لئے شپیشل چلے جائے اس جگہ میں آپ کا کام کرے ایک دن میں دو دن میں اگر آپ سے وہ پیسے لے لے اس کا کوئی مشکل نہیں لیکن اسے آدمی کو دوہزار یا تین ہزار یہ کسی کو نہ دے اگر پتہ پتہ پورا بتا دوستو اگر آپ لوگ کا محسسہ ریڈ ہے کپی ریڈ ہے کپیل کا سسٹم ریڈ ہے سرح ہے یعنی لال ہے تو آپ لوگ غیر قانونی کو جو ٹائم ملتا ہے آپ لوگ اس کا انتظار نہ کرے آپ لوگ کے ساتھ ہر ٹائم ٹائم ہوتا ہے جس ٹائم آپ لوگ چاہو آپ لوگ اپنا خروج نہائی لگا سکتے ہو اس کے لئے آپ لوگ جو مکتب آپ لوگ کے پاس ہوتا ہے اس میں آپ لوگ چلے جائے اس سے مشورہ کریں یا اس سے اپنا کام کروائے تو امید ہے دوستو آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم